اِنَّا زَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ بے شک ہم نے اس آسمانِ دنیا کو ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ آرائش اس کی کر دی ہے یعنی اگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رات کے وقت اگر آسمان کے اوپر ستارے نہ ہو تو آسمان کی طرف کوئی بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے یہ راحت کے وقت جو آسمان میں اٹریکشن ہے وہ ہے ہی ستاروں کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ ماتہ ہم نے اس آسمانِ دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے اس کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا ہے وَحِبُّمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ اور ہم نے اس آسمان کو ہر قسم کے سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا ہے لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْبَلَعِ الْآَعْلَى وَيُقْضَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ نہیں کان لگا کر سن سکتے عالمِ بالا کی باتوں کو مگر اس حال میں کہ ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے ہر طرف سے یعنی جو بھی جن جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف اڑتے ہیں یہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے اور وہ پتھراؤ کا ذکر آگے بھی آ جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ دُخُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب کے طور پر إِلَّا مَلْخَطِفَ الْخَطْفَةِ مگر جو شیطان کچھ جھپٹ لیتے ہیں فَأَتْبَاهُوا شِحَابٌ ثَاقِبٌ تو اے شحابِ ساقِب جو ہے میٹروائٹس جن کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پر ایک سمجھ لیے میزائل داغے جاتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال میں ایک دن جو لیلت القدر ہوتی ہے رمضان مبارک کے آخری اشرے کی تاق راتوں میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں قرآن حکیم میں بھی سورت القدر میں بھی آیا اس رات اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور کام جو ہے وہ جو سورہ الدخان میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام اہم کام فرشتوں میں بانڈ دی جاتے ہیں اب فرشتے جب وہ اس قسم کی ڈسکیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں اس سال کے لیے آگے کیا ہے تو اس میں سے کچھ جنات چورا لیتے ہیں اور وہ چورا کے پھر کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں کچھ نہیں سن سکتے ہیں تو وہ جھوٹ موڈ ملا کے تو ایک پوری سٹوری بنا کے کائنوں کو بتاتے ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر پریڈکشنز کی جاتی ہیں اس لیے کچھ پریڈکشنز ہی بھی ثابت ہو جاتی ہیں کچھ غلط بھی ہوتی ہیں بارل ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزائل داغے جاتے ہیں اکثر کو تو حلات کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک عزمائش کے طور پر کچھ خبر آنی ہے تو وہ آ جاتی ہے ادروائز ان کے اوپر شہاب ساکب داغ دیے جاتے ہیں میٹروائٹس یعنی یہ پتھر ہیں جو ستاروں کے اوپر سے گرتے ہیں ان کے اوپر اور ایک شولے کی شکل میں آپ نے رات کے وقت بھی کئی بار اس کو دیکھا ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ وہ پوری ایک پیچھے دمسی ہوتی ہے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں